آج کا یہ کیو اینی ویڈیو کافی خاص ہونے والا ہے کیونکہ آپ ہماری ویڈیوز پہ جتنی بھی کومنٹ کرتے ہیں آپ کے دوارہ کیے گئے کچھ کومنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا لکھ کر جواب دینا آسان مجھے نہیں لگتا ہے اس لیے آج کی اس ویڈیو میں میں نے کچھ چنیندہ کومنٹس کو آپ کا اٹھایا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے پہنچے کے سوالوں کا پرفیکٹلی میں آپ کو جواب دینے والا ہوں سب سے پہلے ہم کومنٹ کو پک کرتے ہیں مسٹر سرکار وچم لکھتے ہیں کہ سر دوارہ 22 میں ہندوستان پے کے نام سے ایک کمپنی نے میرے سے فراؤڈ کر لیا ہے مطلب ہندوستان پے پتہ نہیں آجی بجی پے میں سننا ہوں آپ لوگ مجھے کومنٹ میں لکھ کر بیچتے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کمپنیز کے نام سننے کو ملتے ہیں مطلب ہندوستان پے نے جو ان بھائی صاحب کے ساتھ فراؤڈ کیا ہے وہ دس ہزار روپے کا فراؤڈ کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ اس آئی ڈی سے میں نے چار دن کام کیا تھا اچھا کمیشن دیا اور سیٹلمنٹ کو بھی بند کر دیا مطلب ان کا سیٹلمنٹ بند ہو گیا کمپنی کا نمبر نہیں لگ رہا ہے کمپنی کے ویب سائٹ بھی اوپن نہیں ہو پا رہی ہے مطلب اوورال اتنی سمسیاں ہیں کہ آپ کسی بھی اننون کمپنی سے کمیشن کے بیس پر آپ کمیشن کا لالا جاک کے من میں آ جاتا ہے اور آپ اس سے کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب ان بھائی صاحب کے ساتھ دس ہزار روپے کا فراؤڈ ہوا ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کر کمپنی کے ساتھ جڑنا چاہیے اب جو کمپنی آپ کے ساتھ فراؤڈ کر گئی کر گئی اب آپ کو اس کا کچھ بھی نہیں بکار سکتے کیونکہ آپ کو نہ تو اس کا لوکیشن پتا ہے اور نہ ہی اس کا ایڈرز پتا ہے اور کیونکہ آپ کمپنی کے ویب سائٹ ہی نہیں ہے تو آپ کہاں پر پتہ لگائیں گے کیا کریں گے اگلے کومنٹ کی طرح ہم بڑھتے ہیں بلاؤگر ورلڈ لکھتے ہیں مصر ہماری شاپ پر بھی پچپن ہزار روپے کا فراؤڈ ہو گیا تھا کسی پرسن نے کسی اور بندے کے فون پر سے پچپن ہزار روپے کا یو پی آئی ہمیں کرایا اور پیسہ لے کر چلا گیا اور پھر بعد میں ہمارے پاس سائیور کرائم والوں کا فون آتا ہے اور پولس کیس بھی ہو جاتا ہے مطلب کتنی بڑی بات ہے میں نے آپ کو اس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں جانکاری دی تھی کہ آپ کو کسی بھی انون پرسن سے فون پر یو پی آئی کے مادہم سے اپنے اکاؤنٹ میں ڈیریکٹلی پیسہ نہیں لینا ہے کیونکہ مارکٹ کے اندر یہ بہت چل رہا ہے ہمارے یہاں پر بھی کافی چلا ہے مطلب آپ کلیر سمجھ لیجئے آپ شاپ پر بیٹھیں آپ کے پاس کوئی پرسن آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بیس ہزار روپے ویڈرول کرنے بیس ہزار روپے کا کیس شہی ہے میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالوا دیتا ہوں آپ بہت اچھے سے اکاؤنٹ نمبر دے دیتے ہیں کیوارکورٹ دیتے ہیں یا آپ کا یو پی آئی نمبر دے دیتے ہیں وہ بندہ جو آپ کے شاپ پر کھڑا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کسی دوسرے پرسن کو فون کرے گا کہ یہ نمبر آپ کے پاس بھیجا گیا ہے اس پر آپ اپنا پیسہ ڈال دیجئے جس کو اس بندے نے فون کیا ہے وہ ایک فراد ہے وہ فراد کسی کے بھی کھاتے کو ہیک کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھیج رہا ہے اور جو بندہ آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے وہ آپ سے پیسہ لے کے نکل جا رہا ہے اور پھر بعد میں جب کیس ہوتا ہے سائیور کرام والے آپ کو پکڑتے ہیں اور پھر بعد میں آپ کو چارجز پی کرنے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں اب آپ کتنا بھی کہتے رہیے کہ آپ کی ایک شاپ ہے آپ کے پاس کوئی پیسہ نکلوانے کے لیے آیا تھا آپ نے تو صرف پیسہ نکالا تھا 200 روپے کے لالچ میں بڑھ آپ کا یہ کہنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا آپ پکہ پھسیں گے ان کے کومنٹ کے نیچے ایک بھائی سامنے جواب دیا ہے روائل آئیڈیاز کہتے ہیں کہ کسی بھی کسٹمرز کا یوپی آئی کرو تو جو بندہ سامنے ہے اس کا آدھار کا ڈیٹیلز آپ نے پاس رکھو دیکھیں آدھار کارڈ بھی فروڈ بنائی جا سکتے ہیں ڈپلیکیٹ آدھار کارڈ بھی مارکٹ کے اندر بن جاتے ہیں کوئی بھی بنا لیتا ہے تو یہ آدھار و آدھار کارڈ کے چکر میں آپ کو نہیں پڑنا ہے سمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی مجبوری ہے کہ گرہک سے آپ کو ڈریکٹ آکاؤن میں پیسہ لینا ہے تو آپ جس گرہک کو جانتے ہیں اسی گرہک سے آپ پیسہ لیجئے اگر آپ کوئی ایسا گرہک آپ کے پاس آ جاتا ہے جس کو پیسہ آپ کے یہاں سے یوپی آئی کے مادنم سے لینا ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے ہیں تو وہ اگر آپ آپ کے سامنے اپنا موبائل آن کر کے اپنے موبائل کے تھرو آپ کے کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے پیسہ آپ کے آنکھوں کے سامنے اگر ڈال رہا ہے تب ہی آپ لے سکتے ہیں ادروائز کوئی بھی گرہک آپ کے پاس ایسا آتا ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنا اکاؤن نمبر دے دیجئے یوپی آئی نمبر دے دیجئے میں آپ کے اکھاتی میں پیسہ پڑھواؤں گا تو آپ یہاں پر جان پیچان والے کا بھی کام مت کرنا کیونکہ آپ کو کوئی بھی چپت لگا دے گا اور پھر آپ کو اس کا خمیازہ بکھتنا پڑے گا اگلے کومنٹ کی طرح ہم بڑھتے ہیں دھرمیندر آن لائن پوائنٹ ہمیں لکھتے ہیں میں پہلے سے ایک کمپنی کا ڈسٹیبیٹر ہوں اور میں اب کسی دوسری کمپنی کے ڈسٹیبیٹر شپ لینا چاہتا ہوں کیا میں دونوں کمپنی کے ڈسٹیبیٹر شپ ایک ساتھ چلا سکتا ہوں اس سے کسی کو آپتی نہیں ہوگی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ایک نہیں دس بیس جتنی چاہے اتنی کمپنی کا آپ ڈسٹیبیٹر شپ لے کر رکھ سکتے ہیں کسی کمپنی کو کوئی پرولم نہیں ہے کیونکہ ہر کمپنی چاہتی ہے کہ آپ اس کا کام کریں کیونکہ آج کی ڈٹ میں میں آپ کو بتا دوں کسی بھی کمپنی کے آپ ڈسٹیبیٹر شپ لے بھی رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کمپنی جینورن ہے کہ نہیں ہے مارکٹ میں اس کی کتنی ویلیو ہے کتنی لوگ اس کو جانتے ہیں اور کتنی لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اور میری طرف سے میں آپ کو ایڈوائز یہ دوں گا کہ آپ بہت زیادہ کمپنی کے چکر میں مت پڑنا صرف ایک ہی کمپنی کے ساتھ جوڑ کر کام کیجئے اور لیکن اس کمپنی سے جوڑنے سے پہلے بھی آپ کو یہ decide کرنا ہوگا کہ وہ کمپنی کیسی ہے کیا آپ اس کمپنی کے ساتھ اور وہ کمپنی آپ کے ساتھ لمبے ٹائم تک چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی ہے یہ سب سوچ سمجھ کر آپ جوائن کیجئے ادروائز آپ دو تین کمپنیوں کے ساتھ ڈسٹریبوٹیشپ لے سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے اگلے کومنن کی طرح ہم بڑھتے ہیں میباتی کلچر ہمیں لکھتے ہیں کہ سر اگر کوئی غلط پیمنٹ ڈال جاتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ فراڈ ہے فراڈ پیمنٹ ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو اپنی شاپ کو اوپن کرنے سے پہلے آپ کے مائنڈ میں یہ بات سیٹ کرنی ہوگی کہ آپ کو یو پی آ کی مادیم سے بزنس نہیں کرنا ہے بہت مجھووری ہے آپ کو لینا ہی پڑ رہا ہے یو پی آ کی ثروب پیسہ کیونکہ آپ کا گھرہ چلا جائے گا آپ کو لگ رہا ہے کہ دو چار روپے کی انکم ہونے والی تھی وہ بھی چلی جائے گی تو آپ صرف جان پیچن والے کہیں پیسہ یو پی آ کی مادیم سے لیجئے ادروائز آپ کو کچھ بھی ایسا لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ملک رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سامنے والا فراڈ ہے اس کا کوئی بھی آنسر نہیں ہے کچھ بھی پتہ نہیں لگا سکتے پتہ تو یہ تب ہی چلے گا جب سائیور کرائم والے آپ کو پکڑنگ اور کہیں گے کہ بھئی آپ کے اکاؤنٹ میں یہ دس ہزار روپے کا اماؤنٹ آیا تھا کہاں سے آیا ہے آپ نے کس کے اکاؤنٹ سے فراڈ کیا ہے جبکہ ان کو ساری حقیقت پتہ ہوتی ہے کہ بھئی اس اکاؤنٹ سے کٹ کے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا ہوا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ موجود ہے بٹ سائیور کرائم والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کسی سے لیا تھا بٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے تو آپ لیدل ہی فسیں گے اگلے کومنٹ کی طرح ہم بڑھتے ہیں دیسی انڈین بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ بیو بی کا کوئی سالیشن بیو بی کا بھائی اب یہ دکھ کوئی بھی سالیشن نہیں ہے آپ اگر بینک آؤ بڑھدہ کی نکاسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بینک آؤ بڑھدہ کا بی سی لے لیجئے اگلے کومنٹ کی طرح بڑھتے ہیں اگر کسی کے پاس منی ٹانسور کا کسٹومر نہیں ہے اس کا کیا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک جانکاری دے دوں کہ آپ اپنے سی ایس پی پوٹل کے مادنے سے جتنا بھی کام کر رہے ہیں اتنا ہی آپ اپنا موف ڈو بینک کر پائیں گے اگر آپ کے پاس کوئی بھی منی ٹانسور کرانے کے لیے نہیں آتا ہے تو اس میں کوئی چنتا والی بات نہیں ہے میرا اس ویڈیو میں جس ویڈیو میں آپ نے یہ کمنٹ کیا ہے اس ویڈیو میں میرا سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے پوٹل پر جتنا بھی پیسہ ہے آج کی ریڈ میں آپ نے جتنا کام کیا ہے صرف اتنا ہی آپ موف ڈو بینک کر پائیں گے دلی دلے کمپنیاں اس پیٹرن پر آ رہی ہیں آگے ہم آگلے کومنٹ کی طرح بڑھتے ہیں کہ روائنٹ میں آئیریس اسکینر کب تک آئے گا یہ لکھتے ہیں مسٹر آمن آمن جی میں آپ کو بتا دوں کہ آئیریس اسکینر روائنٹ میں کب تک لانچ ہو جائے گا اس کی کمپنی کی طرح سے ابھی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے جیسے کوئی اپڈیٹ ملے گی ہم آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سوالوں کے جو جواب ہم نے دیئے ہیں آئیو آپ کو کافی اچھے لگے ہوں گے ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا بلکل بھی ممت بولیے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں لیکن ویڈیو سے جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویشت کروں گا کہ اگر آپ پہلی بار ہماری سمارٹ شوپ یوٹیوب چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمیں سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سسکرائب کر لیجئے گا اور بیل ایک اینکو بھی پریس کیجئے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند